اعوذ باللہ ان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِن اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعال محمد آج میں ذکر کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے ہوئے ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا کی جنہوں نے بکھر میں سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر جیتے میں ان سے ایک گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد اپنا فیصلہ کر لیں اپنی پوزیشن کلیر کر دیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اس مولک کے ساتھ ہیں یا وہ چور ڈاکووں لٹیروں کے ساتھ ہیں اور انہیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی رشید اکبر خان نوانی سے نہ جیت سکتے تو اگر وہ اپنا فیصلہ درست نہیں کرتے اگر ان کا جو ضمیر ہے وہ بے ضمیروں کی طرف مڑھی چکا ہے تو میں انہیں یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کا آخری دفعہ ایمین ایم پی اے بننا تھا اس کے بعد آپ کونسلر کے ووٹ بھی نہیں لے سکتے اور انشاءاللہ ایسا ہوگا یہ باحثیت پاکستانی ایک عام انسان کی آواز ہے اور یہ ہر کرکن کی آواز بن جائے گی جس حلقے سے آپ جیتے ہیں وہاں کا ہر شخص آپ کو اس حوالے سے آپ کو یاد کرائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں اگر آپ اپنے فیصلہ نہیں بدلتے تو اور یہ میری بات کانگ کھول کے سن لیں ان کے جو ووٹرز ہیں جو ان کے سپورٹرز جو چند جس کی وجہ سے وہ پہلے ہرتے بھی رہے ہیں بہرحال میں بات کروں گا کہ وہ کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے اگر وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے لوگ ان غداروں کو جان چکے ہیں یہ جو ملک دشمن اناثر ہیں یہ جو مافیاز ہیں اور آپ انہی کی سپورٹ میں جا رہے ہیں تو اپنا قبلہ درست کر لیں وگرنا اگر آپ نے آپ کا اتنا ہی آپ کو شوک ہے اپنے دیرینہ تعلقات کو بہال کرنے کا یا ان کی وجہ سے ان کی طرف رخ موڑنے کا تو پھر آپ پہلے حصیفہ دیں اس کے بعد جائیں آپ خوشی سے جائیں آپ جیسے لوٹوں کو پھر ہمیں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ آپ سن لیجئے اگر آپ جلد سے جلد یہ فیصلہ نہیں کر لیتے تو بکھر میں آپ کے ایریے میں آکے ایک بھرپور احتجاج کیا جائے گا حصیفہ دیں یا خان صاحب کی طرف اپنا فیصلہ بد لیں بہت شکریہ جزاکم اللہ